اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم خیریت سے ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے جی تو آج میرے کچھن میں بننے جا رہے ہیں پھلیاں اور چکن پھلیاں جو ہے وہ ہم آلوہ میں بھی بناتے ہیں چکن میں بھی بناتے ہیں اور کیمے میں بھی بناتے ہیں تو چلے کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز پھلیاں بنانے کے لئے میں نے ایک پین لے لیا پین میں میں نے تقریباً ایک عدد درمیانے سائز کی پیاس دو ہے وہ سلائس میں کٹ کر کے وہ ڈال دوں گی اور دو کپ جو ہے وہ آئل ڈالوں گی آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ آئل پہ بنانا چاہتے ہیں تو آئل پہ بنا لیں اور اگر آپ گھی میں بنانا چاہتے ہیں تو گھی میں بنا لیں میں ہندیاں ہمیشہ آئل میں بناتی ہوں تو میں یہاں پر آئل یوز کروں گی پھلیوں میں آئل جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ مقدار میں جاتا ہے تو یہاں پر پیاس کو ہم ساٹے کریں گے اس کا کلر بہت زیادہ جو ہے وہ چین نہیں کریں گے بس ہلکا سا اس کا کلر چینج کریں گے جب پیاس کا کلر جو ہے وہ اچھے سا چینج ہو جائے تو اس میں ہم لسن ادرک کا پیس ڈال لیں گے جو کہ وان ٹیبل سپون ہے وان ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیس ڈال لیں گے اور اس کو بھوننا سٹارٹ کر دیں گے اس کو جب تک بھون لیں گے کہ جب تک لسن اور ادرک کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا چین نہ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں تقریباً ایک ادر جو ہے درمیانے سائز کا پیاز لیں گے سوری ٹوماٹر لیں گے اور اس کو سلائس میں کٹ کر لیں گے اور وہ اس میں ایڈ کر دیں گے تو اب ہم اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں 1.5 تی سپون جو ہے وہ دھنیا پاودر ہے 1.5 تی سپون جو ہے وہ زیرہ ہے 1.5 تی سپون حلدی 1.5 تی سپون سرک مچ پاودر 1.5 تی سپون کٹی ہوئی مرچیں 1.5 تی سپون نمک اور 1.5 تی سپون گرم مسالہ یہ سب سپائسیز ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اس کو ہم بھونیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے 1.5 تی سپون پانی ڈالیں گے اور اس کو تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لئے بھونیں گے اس کے بعد دوبارہ ہم 1.5 تی سپون پانی ڈالیں گے اور اس کو 3 سے 4 منٹ کے لئے بھونیں گے تاکہ مسالے کا کچھا پان جو ہے وہ ختم ہو جائیں تو مسالے کا بھونتے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے تھے اب میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی میں نے بون کے ساتھ چکن لییا ہے تقریباً ہاف کے جی اس کو میں نے واش کر کے اچھے سے واش کر کے اور اس کو میں نے بکٹ میں ڈال کر رکھ دیا تھا کہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرین ہو جائے تو اب ہم مسالے میں چکن ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھونیں گے چکن کو ہم جب تک بھونیں گے جب تک اس کی سمیل جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے تو یہاں پر چکن کو بھونتے ہوئے تقریباً 6 سے 7 منٹ ہو چکے تھے اور اس کی سمیل جو ہے بلکل ختم ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پھلیاں پھلیاں میں نے ایک دن پہلے بنا لی تھی کیونکہ ان کو بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے بنانے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے واش کیا واش کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک بکٹ میں ڈال دیا تاکہ اس کا ایکسرا پانی جو ہے وہ ڈرین ہو جائے اور اس کے بعد میں نے اس کو فریزر میں فریز کر دیا تھا اور اب میں نے اس کو نکال کے دوبارہ وکٹ میں رکھا اور اس کے بعد میں نے اس کو چکن میں ایڈ کر دیا اس کو ایڈ کرنے کے بعد تقریباً ہم ایک سے دو دفعہ جو ہے اس میں چمچ ملائیں گے اس کے بعد میں نے تقریباً دو عدد جو ہے وہ پیاز لے لیا تھے جن کو میں نے موٹا موٹا سا سلائس میں کٹ کر لیا تھا اور تین عدد جو ہے وہ ٹوماتر لے لیا تھا تو ان کو بھی میں نے سلائس میں کٹ کر لیا اس پونٹ پہ ہم ٹوماتر اور پیاز اس لیے ایڈ کریں گے تاکہ اس کا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بن جائے اور اس کی گریوی جو ہے وہ ذرا گھاری بنے کیونکہ اگر ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور پیاز اور ٹوماتر نہیں ڈالیں گے تو پھلیاں الگ اور پانی الگ ہوگا جو کہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو یہاں پر پھلیوں کو بھونتے ہوئے تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے تھے اب میں نے اس میں ایک کپ جو ہے وہ پانی ڈال دیا ہے اور اس کو لائٹ فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اگر آپ نے اس کو پریشر کوکر میں بنانا ہے تو تقریباً پانچ منٹ کا آپ اس پہ ویٹ لگائیں گے اور آپ کی پھلیاں جو ہیں وہ گل جائیں گے ایک کپ پانی ڈال دیا اور اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک یہ پکتی رہی اور اس کے بعد میں نے دیکھا تو پھلیاں جو ہیں وہ اچھے سے گال چکی تھی اور چکن بھی اچھے سے اس میں مکس ہو چکا تھا میں نے ہاف کے جی ہی چکن لیا تھا اور ہاف کے جی ہی اس میں پھلیاں لیں تھی اس کے بعد میں نے اس کو بھونا اتنا بھونا کہ اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آ گیا دیکھیں اس کو بھونتے ہوئے تقریباً چھے سے سات منٹ ہو چکے تھے آئل جو ہے وہ اچھے سے اوپر آ چکا تھا تو مزیدار سی پھلیاں اور چکن جو ہے وہ ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوبانہ نہ بھولئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ